اسلام علیکم دوستو کیا حالیں ممید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم سے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل زبیر شاہ یہ میرے یوٹیب چینل اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں اور ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے ویڈیو ہے جوبز ان اٹک کیمپس دان سکول بوائز اٹک اب اس میں جوبز کس قسم کی ہے ٹیچرز کے لیے جوب ہیں دو وہاں پہ ویکنسیز اویلیبل ہیں ایک میتمیٹکس ٹیچرز اور ایک انگلیس ٹیچر اٹک کیمپس پنجاب دانے سکول کی ایک برانچ ہے پورے پنجاب کے اندر اس کی تقریباً سکسٹین سے ایٹین برانچز ہیں اور دانے سکول سینٹر آف ایکسلنس کے نام سے بھی تقریباً اتنی ہی برانچز ہیں ماشاءاللہ پورے پنجاب میں دانے سکول کا ایک نام ہے اور یہاں پہ جتنے بھی سٹاف ہیں اور پرنسپال ہیں سارے کے سارے بہت اچھے طریقے سے امانداری سے اپنی ڈیوٹی سرانجام دے رہے ہیں اور یہاں کے بچے ہر سال پاکستان ائر فورس نیوی آرمی پنجاب پولیس اور ایف آئی اے ہر ڈیپارٹمنٹ کے اندر ڈاکٹرز انجینئرز بن رہے ہیں یہ ہماری کامیابی کا مو بولتا ثبوت ہے میں خود پنجاب دانے سکول کا ایک حصہ ہوں اور میرا فرض بنتا ہے کہ جو میرے وہ دوست وہ بھائی جو اس وقت جاب لیس ہیں ان کے پاس ڈیگریز ہیں لیکن ان کو چانس نہیں ملتا ان کو پتہ نہیں ہوتا تو ان کے لئے یہ ایک گولڈن چانس ہے کہ وہ آئیں ان پنجاب دانے سکول کا حصہ بنیں اپنی جو ابیلیٹیز ہیں وہ شو کریں اور اپنے ملک کا نام روشن کریں ایجوکیشن کے اندر اور اپنی فیملیز کو بھی سپورٹ کریں اپنے آپ کو فیننشلی سٹرانگ کریں تو ڈیٹیلز کچھ اس طرح ہے کہ دانے سکول اٹک کیمپس کے اندر دو ٹیچرز ریکوائیڈ ہیں ایک ماتمیٹکس اور انگلیس ٹیچرز اس کے لئے ایج لیمٹ کوئی پبندی نہیں یعنی کہ میکسیموم فیوٹی یئرز تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں اب اس کے لئے آپ کی ایم میں سے ماتمیٹکس ہونے چاہیے یا پھر ایم میں انگلیس ہونے چاہیے اور بیئیڈ بھی ساتھ ہونا چاہیے پانچ دس سال کا ایکسپیرینس ہو تو بہت اچھے بات ہے کسی انگلیس میڈیم سکول سے جو کہ ایک اچھا سکول ہو پائیوٹ سکول ہو انگلیس میڈیم سکول ہونا چاہیے باقی آپ کی اپنے ایک سکیلز ہوتے ہیں وہ ہی سارے آپ کو آگے لے کے جاتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کے لئے گولڈن اپرچونٹیز ہیں ساتھ ہی جو ایڈ ہے وہ سامنے سکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو آپ فوراں اپلائی کریں اس میں پھر یہ پروسیجر ہوگا کہ آپ اپلائی کریں گے اس میں سب سے پہلے آپ شارٹ لسٹ کیا جائے گا ان کینڈیڈیٹس کو جو کہ ان کی ریکوارمنٹ کے برابر ہوں گے تو مطابق ہوں گے تو ان کو شارٹ لسٹ کریں گے اس کے بعد آپ کا ایک ریٹن ٹیسٹ ہوگا اس ریٹن ٹیسٹ کو پاس کرنا ضروری ہے اس ریٹن ٹیسٹ کے بعد پھر شارٹ لسٹ ہوں گے اس کے بعد پھر آپ کو ڈیمانسٹریشن کے لیے بلایا جائے گا کسی بھی کلاس کے اندر سکس ٹو ایف ایسی کلاس کے اندر آپ کو بھیجا جائے گا آپ نے وہاں پڑھانا ہوگا بچوں کو سیٹسفائے کرنا ہے پرنسپل کو اور جو ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ ہیں ان کو آپ نے سیٹسفائے کرنا ہے وہاں سے فیڈ بیک آئے گا آپ کا اس کے بعد پھر آپ کا فائنل انٹرویو ہوگا انٹرویو میں پورا ایک پینل بیٹھتا ہے تو اس انٹرویو کے بعد ٹوٹل آپ کا میریڈ بنے گا اس میریڈ میں آپ اگر کامیاب ہو جاتے ہیں ٹاپ پہ آتے ہیں تو آپ کی سیلیکشن ہو جائے گی اور ٹوٹل کا ٹوٹل پروسیجر ہنڈر پرشنٹ میریڈ کے اوپر ہوتا ہے تو میرے اب بھائی جو مجھے دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے یہ گولڈن اپرچونٹی ہے آپ آئیں اپنی جوبز کو حاصل کریں اپنے آپ کے پاس جو ایم ایسی متمیٹکس کی ڈگری ہے یا ایم انگلیش کی ڈگری ہے اگر آپ فری ہیں جیسے کوویڈ نائنٹین کے وجہ سے بہت سارے جو میرے بھائی حضرات ہیں ٹیچر حضرات ہیں وہ بے روزگار ہو گئے ہیں تو آپ کے پاس ایک گولڈن اپرچونٹی ہے اور بات رہے گی سیلری پیکج کی ماشاءاللہ سیلری پیکج بہت اچھا ہے سٹارٹ میں چالیس ہزار پر منت ہے اس کے بعد 6 مہینے کے بعد جب پروبیشن کمپلیٹ ہوگا تو جب آپ کی کنفرمیشن ہو جائے گی اس کے بعد 70,000 آپ کی پر منت ہے اس کے بعد باقی جیسے سرویسز کے حساب سے آپ کی سیلری انکریز ہوگی تو یہ ایک سیلری پیکج اچھا ہے یہ ایک بورڈنگ ادارہ ہے بورڈنگ ادارہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں بے بچے اندر ہی رہتے ہیں اور 24 گھنٹے آپ کو بھی اندر رہنا پڑے گا ہاں اگر آپ سیٹی کے اندر اپنی فیملی کو رکھنا چاہتے ہیں وہ بھی رکھ سکتے ہیں یا اندر ریزیڈنسیز ہوتی ہیں ٹیچرز کے لیے آپ اپنی فیملی کو اندر بھی رکھ سکتے ہیں یہ ساری سرویسز ہوتے ہیں اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ محنت کرتے ہیں امانداری سے کام کرتے ہیں تو اتنا آپ کو ریوارڈ بھی ملتا ہے یعنی جتنا سیلری پیکج پنجاب دانے سکول دے رہا ہے اتنا سیلری پیکج بڑے بڑے پرائیویٹ کالجز بھی نہیں دیتے حالکہ ان کی فیسز دیکھیں بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن وہ اتنا ٹیچرز کو جتنا بنتا ہے وہ سیلری پیکج نہیں دیتے تو آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں کے لیے انفرمیشن ہے کہ آپ فوراں آئیں اپلائی کریں اس کے بعد اس کا سارا پروسیجر کمپلیٹ کریں تاکہ آپ جوب حاصل کر سکے اور اپنی فیملی کے لیے ایک بہت اچھا سہارا بنے تو میرا مقصد میرا فرض تھا بتانا اور اس طرح کی دانے سکول سے جو بھی ریلیٹڈ نیوز ہوں گی جوبز کے حوالے سے ایڈمیشن کے حوالے سے وہ میں دیتے رہتا ہوں اور آپ کے فیڈبیکس بھی مجھے آتے رہتے ہیں تو نئی ویڈیو تھی اس میں یہ انفرمیشن بتانا ضروری تھی جو کہ میرا فرض تھا تو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آج کی انفرمیشن آپ کے لیے یوسفل ہوگی اگر انفرمیشن اچھی لگی ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک بھی کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ سب سے بہلے ویڈیوز آپ کے پاس آسکے اور اسی کے ساتھ ہی زبیر شاہ کو دیجئے اجازت حافظ پاکستان زندہ بات